بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تمام انبیاء تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کے بعد پیغمبر ال آخر الزمان اور سردار الانبیاء بن کر اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد ان پر بے شمار قاتلانہ حملے ہوئے جو کہ مرتے دم تک جاری رہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں اور اسائیوں کو آسمانی کتب اور بڑے بڑے کاہینوں یعنی جادوگروں کے ذریعے علم ہو چکا تھا کہ کوئی اہم ترین ہستی اس دنیا میں آنے والی ہے اور یہودی نسل در نسل یہ بات پہنچاتے رہے کہ عرب کے سہرہ میں یہ نور آنے والا ہے اس لیے وہ مکہ اور مدینہ میں جوگ در جوگ آ کر آباد ہونے لگے تھے اور حالات اور واقعات پر کڑی نگاہ رکھ کر ساسشیں تیار کرنے لگے کہ ان کو آنے سے پہلے ہی نشتوں نابود کر دیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ہماری نیو ویڈیو ملے زمزم کی کوئوں کی خدائی کے وقت حارس حضرت عبد المطلب کے اکلوتے بیٹے تھے جب قریش نے اس کام میں مدد کرنے کی کوشش کی تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی کہ اگر اس کی حفاظت کے لیے میرے دس بیٹے ہوں گے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو قربان کروں گا منت ماننے کے بعد ان کے ہاں نو بیٹوں کی بتائش ہوئی جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو قرآن حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے اور محبوب بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا اور حضرت عبد المطلب ان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے لیکن قبیلہ قریش نے بیٹے کو قربان کرنے پر اعتجاج کیا لہذا مشورہ سازی کے بعد قرآن اندازی حضرت عبداللہ اور اونٹ کے درمیان شروع ہوئی لیکن ہر بار قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلتا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا اور جب قرآن اونٹ کے نام نکلا اس وقت تک اونٹوں کی تعداد سو پر مشتمل تھی اور یوں حضرت عبداللہ قربانی سے بچ گئے حضرت عبداللہ حضرت عبدالل مطلب اور فاطمہ بنت عمرو کے بیٹے تھے روایت کے مطابق حضرت عبداللہ پانچ سو چھالیس عیسویں میں پیدا ہوئے قبیلہ قریش کے نزدیک حضرت عبداللہ عبدالل مطلب کی تمام اولاد میں سے ہر لحاظ سے سب سے زیادہ حسین پاک دامن پسندیدہ محبوب اور عالی اخلاق سے مزید ترین ہستی تھی حضرت عبداللہ کا چہرہ مبارک نور مصطفیٰ جو کہ پہشانی عبداللہ میں نظر آتا تھا کی وجہ سے چمکتا اور دمکتا تھا اور اسی نور کی وجہ سے مکہ کی لڑکیاں حضرت عبداللہ سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی ایک روایت کے مطابق امام بن آسکر بیان کرتے ہیں کہ مکہ کی ایک نامور کاہنہ یعنی جادوگر جو کہ سابقا اسمانک کتب انبیاء اور صحیف انبیاء کی آلمہ ہونے کے علاوہ خوبصورت بھی تھی ایک دن حضرت عبداللہ کسی کام سے جاتے ہوئے اس کے گھر کے پاس سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا ان کا چہرہ نور مصطفیٰ کی وجہ سے روشن تھا کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے ترخوص کی کہ آپ میرے پاس کچھ وقت قیام کریں تاکہ ہمارا تعلق قائم ہو جائے کاہنہ نے مزید کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور رات قیام کر لیں تو میں آپ کو سو کیمتی اونٹ تحفے میں دوں گی حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا اور فرمایا یہ رشتہ حرام ہے اور میں اس رشتے سے بہتر مٹ جانے کو پسند کروں گا یہ کہہ کر آگے چل دیئے حضرت عبداللہ اکثر شکار کھیلنے مکہ سے باہر سہرہ میں جاتے تھے ایک دن شکار سے واپسی پر یہودیوں نے حضرت عبداللہ پر حملہ کر دیا اور حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیل لیا بھیر سارے یہودیوں کی تلواروں کو حضرت عبداللہ نے اپنی ایک تلوار سے روکا مہادری کا اندازہ یہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ کتنے دلیر مہادر اور شجاہ تھے جناب وحب جو کہ اپنے مال تجارت بیچ کر شام سے واپس آ رہے تھے اور اسی وقت اسی سہرہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اٹھارہ سالہ اس نے جمال کا پیکر نوجوان اکیلا اتنے لوگوں سے جنگ کر رہا ہے اور یکے بعد دیگرے تمام دشمنوں کو زیر کیا اور دشمنوں نے راہ فرار سے نجات پائی جناب وحب اس نوجوان سے شدید متاثر ہوئے اور آگے بڑھ کر نوجوان سے ملاقات کی اور پوچھا شہزادے آپ کا نام کیا ہے حضرت عبداللہ نے جواب دیا میں عبدالل مطلب کا بیٹا ہوں خوش ہو کر گلے لگایا اور پیار کیا اور کہا میں مکہ جا رہا ہوں چلو اگٹھے چلتے ہیں جناب وحب گھر آئے اپنی زوجہ کو بلائیا اور کہا کہ ہم نے ایک لڑکے کو اپنی بیٹی آمنہ کے لیے پسند کر لیا ہے اور آج ہم عبدالل مطلب سے بات کریں گے ادھر حضرت عبدالل مطلب بھی اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے ایک عالی نصب کے رشتے کے تلاش میں تھے جس کے نصب میں اسی طرح تہارت ہو حضرت عبداللہ کی طرح آمنہ بنت وحب بھی نہائیت نیک بصورت سادتمند اور پاکدامن تھی دونوں بزرگوں کی ملاقات کے بعد رشتہ تیہ ہو گیا اور آمنہ بنت وحب جناب عبداللہ کی دلہن بنی اور رخصت ہو کر جناب عبداللہ کے حجرے میں تشریف لائیں ابھی حجرے میں تشریف لائے ہوئے تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک دو عورتوں نے جناب عامنا پر چاکو سے حملہ کر دیا یہ دونوں عورتیں کنیزی میں نوکر بن کر آئیں تھی اور ان میں سے ایک عورت کا نام دمنا تھا انہیں معلوم تھا کہ یہاں آمنہ آنے والی ہے اور آمنہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں بننے والی ہے لہذا وہ دونوں عورتیں یہودی سازش کے تحت آئیں تھی کہ سوہاگ رات کو ہی دھولن کو مار دیا جائے جب دونوں عورتوں نے حملہ کیا تو اچانک شادی پر آئی ہوئی خواتین ہجرے میں داخل ہوئی اور یہ ماجرہ دیکھ کر شور و گل بھرپا ہو گیا اور اسی شور کو سن کر مرد حضرات آ گئے اور ان دونوں عورتوں کو پکڑ لیا گیا اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے ان کو اونٹوں کی ٹانگوں سے بانت کر پامال کروا دیا اس لیے کہ وہ قاتل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور یوں مکہ میں رہنے والے یہودیوں کی سازش نکام ہوئی شادی کے پہلے تین دن حضرت عبداللہ بی بی آمنہ کے ساتھ رہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پیشانی عبداللہ میں تھا بی بی آمنہ میں منتقل ہوا اللہ امد صلی اللہ محمد دن و آل محمد اس ویڈیو کی تمام معلومات ویکی پیڈیا علامہ ضمیر نقوی سے لی گئی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت بی ایمان اللہ پاکستان زندہ بار محمد دن ویڈیو کی